وزیر آزم سے سربراہ عالمی ادارہ صحت اور صدر بل گیٹس فاؤنڈیشن کی ملاقات ہوئی وزیر صحت آمیر قیانی معاون براہ انصداد پول بابر عطا بھی اس میں شریک تھے صدر بل گیٹس فاؤنڈیشن نے وزیر آزم کو بل گیٹس کی جانب سے لکھا گیا خط بھی پیش کیا اس حوالے سے تفصیلات جانتے عمر جرت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر جرت بتائیے گا اہم ملاقات ہوئی کون سے امور زیرے غور آئے بلکل آج وزیر آزم عمران خان کے ساتھ سربراہ جو عالمی ادارہ صحت ہیں ان کی اور بل میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے جو صدر ہیں ان کی بھی آج وزیر آزم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے ایک تو ملاقات میں بل گیٹس کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کے نام میں خط لکھا گیا تھا وہ خط پیش کیا ہے جس میں بل گیٹس نے پاکستان میں جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے خواہش کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جس طرح بل گیٹس فاؤنڈیشن پہلے ہی پاکستان میں جو پولیو خاتمے سے متعلق مہم ہے اس میں تعاون بھی کر رہی ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ اس کو جائی رکھنے کا عظم کیا گیا ہے بل گیٹس کی جانب سے اور بل گیٹس نے جو اپنا خط لکھا ہے وزیر آزم عمران خان کے نام اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مایکروسافٹ جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کر رہی ہے اور سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے جس کو وزیر آزم عمران خان کے جانب سے خیر مقدم بھی کیا گیا ہے اور اس بات کی یقین دھیانی کروائی گئی ہے کہ مایکروسافٹ پاکستان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں جو بھی سرمایہ کاری کرے گی اس میں پاکستانی حکومت جو بھی ممکنہ سہولیات ہوں گی وہ فراہم کرے گی اور یہ ملاقات آج وزیر آزم آفیس میں ہوئی ہے جس میں جو وفاقی وزیر صحت ہیں آمیر کیانی اور جو وزیر آزم کے فوکل پرسن ہیں وہ پولیو خاتمے کے حوالے سے باورتا ہوئی باورتا ہی رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے بہت شکریہ عمر جات آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے